ہی اور اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل آج جو ہے میں ریویو لے کر آئی ہوں جن فارم کا یہ سرولک گلو بوسٹنگ سرم کا جس میں پندرہ ففٹین پرسنٹ جو ہے ویٹیمن سی ہے ثری پرسنٹ فولک ایسیڈ ہے اور زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ ویٹیمن ای ہے بیسیکلی یہ سرم ہم یوز کرتے ہیں تب جب ہمارے انیون چون سکن ہوتی ہٹاک سپورٹ ہوتے ہیں اور جو ہے اسکن پر بلائمشز ہوتے ہیں فریکلز ہوتے ہیں تو تب ویٹیمن سی کے سرمز ہم یوز کرتے ہیں یہ جن فارم کی نیولی لانچڈ سرمز ہیں ٹھیک ہے اندھی اور مجھے بڑے زبر دست لگیں ایک یہ ان کا سرم یہ ہے نیولی لانچڈ ایک اور ہے سو میں نے یہ ٹرائے کیا ہے آپ کو فرسٹ یہ ہی اس کی ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا ویٹیمن سی کو پرفیر کرتے ہیں کہ دیر ٹائم میں یوز کیا جائے آپ نائٹ ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیر ٹائم میں اس کو پرفیر کیا جاتا ہے جو بھی سکن روٹین ہے اگر آپ رات کو کوئی ایکٹیو انگریڈینٹ یوز کر رہے ہو تو آپ صبح میں یہ چیز یوز کر سکتے ہو ایسے اس کو جو ہے ان کی روٹین بنائی جاتی ہے جیسے کہ آپ کو ایکنی ہو رہی تھی اور آپ کی ایکنی آپ کو پروڈٹ یوز کرنے کے بعد ایکنی تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈارک سپوٹ جو ہے اور جو اس نے سکن کو ڈیمج کیا ہے وہ رہ گیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز آپ یوز کریں جس سے وہ جو ہے آپ کی ختم ہو جائے تو ویٹیمن سی تب ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ جنہیں بھی ایکنی کے بعد مارکس ہوتے ہیں ڈارک سپوٹ ہوتے ہیں اور سکن کو ڈیمج کر جاتی ہے ایکنی تو اس کے بعد یہ یوز کر جاتا ہے کیسکن واپس سے اپنے پہلے والی حالت میں آ جائے یہ آل سکن ٹائپ کے لئے ہے یا آپ کے فائن لائنز اور رنکلز کے لئے بھی کام کرتا ہے اس کے لئے تو آپ کو کافی ٹائم یوز کرنا پڑے گا تب آپ کو اس کے ریزلٹ نہیں رہیں گے لیکن اس کے جو انسٹنٹ ریزلٹ مجھے ملے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کی کیسکن کو بہت زیادہ گلووی ٹھیک ہے پلمپی اور برائٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ انسٹنٹ برائٹنس دیتی ہے آپ کیسکن کو جیسے کہ میں نے رات use کی اور صبح جب میں نے فرس ٹائم رات کو یہ use کیا تھا اور صبح جب میں نے فیس واش کیا تو اتنا اچھے سے اس نے ایکسکن کیا تھا کہ آپ کیس مینجر سے فیس واش کیا اور پھر جب میں اس کو ساف کر رہی تھی تو میں نے دیکھا میرے اوپر کی سکن کی چھوٹی لیئر جو سب سے پتلی لیئر ہوتی اوپری سکن کی وہ جو ہے ڈیڈ سکن کی وہ ریموو ہو رہے ہیں تو اس نے تو مجھے فرس ٹے ہی بہت ہی اچھے ریزرڈ دی رہے تھے باقی جو ہے الگ الگ سکن ٹائپس ہوتے ہیں کسی کے لیے الگ ٹائمنگ کے ساتھ یہ ریزرڈ دکھائے گے مجھے سکنڈ ڈیڈ ہی بہت اچھے ریزرڈ دی رہے تھے باقی جو ہے ویٹمین سی اکسے کار ایسے ہوتے ہیں جسے آپ کو یوز کرنے کے بعد تھوڑی بہت ڈانیں نکلتے ہیں کیونکہ کافی سٹرون ہوتی ہے ریڈنس بھی ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی دانیں بھی نکل سکتے ہیں لیکن یہ ان کا فرمیلا اتنا اچھا ہے کہ ایسا کوئی سائیڈ فیکت مجھے نظر نہیں آیا اس کو اس کو یوز کرنے کے بعد مطلب اس کی تیکسٹر کی بات کی جائے سیرم کی یا اپلیکیشن کی بہت اچھے سپریڈ ہو جاتا ہے بہت اچھے سپریڈ ہو جاتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ سنبلک لازمی یوز کرنا اگر آپ سنبلک نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں تو بہت اچھے سپریڈ ہو جاتا ہے ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں گی کہ اس کو یوز کرنے کے بعد اپلائے کرنے کے بعد آپ کو چالی سے پچاس منٹ تک ایک سکن پہ شائن ہوگی شائن میں آپ کو یہاں پہ اگزیمپل دوں گی جیسے کہ گلیسرین کو آپ کو نظر آئے گا کہ شائن ہو جاتا ہے ویسے ہی اس کو اپلائے کرنے کے بعد چالی سے پچاس منٹ تک ایک شائن کسی لوگ کو اچھا لگتا ہے اور کسی کو نہیں تو یہ چیز پوائنٹ یہاں پہ مینسین کرنا ضروری تھا باقی میں آپ کو دکھا دیتی اس کا ٹیکسچر بہت ہی ٹھیک سا ہوتا ہے جیسے کہ آپ ہیلرونک ایسیڈ کا کوئی سرم یوز کریں اس کا کیسے ہوتا ہے ویسے ٹھیک سی جو فورمیلہ کا یہ سرم ہے اب میں نے دو ڈرابس یوز کریں اب اس کے کلنز کرنے کے بعد دو سے تین ڈرابس نہیں تین سے چار ڈرابس آپ اپلائے کریں جیسے اب یہ شائن دیکھ رہے ہیں بلکل جیسے گلسرین اب اپلائے کریں اگر فیس پہ ہاتھ پہ ایسی ہی شائن ہوتی ہے وہ آہ یہتنا ون مور پوائنٹ اس کی جو ہے سمیل یا فرگرنس بلکل ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی فرمیسی میں گئے ہو یا میڈیسن میں ہوتی بلکل ایسی ہی اس کی جو ہے سٹرونگ سی فرگرنس جو تھوڑی عجیب بھی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کسی دوائی کو دوائی آپ اپلائے کریں بات اتنا آپ کو تنگ نہیں کریں اس کی رزلٹ بہت اچھے ایسے لے اس ویڈیو آپ کے لئے حلیث رہی ہو ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ انتے گے last point is that i will recommend this it's really good 10 out of 10 best